مندوخیل ایک منٹ کے لیے جی بہت شکریہ جناب بہتر اجلاسوں کا سات سو بیس گھنٹوں کا دو منٹ پر تو نہیں ہو سکتے تھوڑا ٹائم دے دیں میں شکر گزاروں آپ کا اس ہاؤس کا مندوخیل صاحب آج اس چیز کا آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ نے دریاں کو کوزے میں بند کرنا ہے کوزے میں بند کرتا ہوں اب دو منٹ دے دیں بہت شکر گزاروں اس ہاؤس کا جنہیں کمیٹی بنائی یہ سپیشل جو خرشی شاہ صاحب نے بات کیے لگ بگ چار لاکھ ملازمین سے زیادہ جن کو ریگولائز کیے پے فکسیشن دیئے اور ان کو سینیارٹی کیے اور ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ترخواستوں کے اوپر اکامات جاری کیے ہائر ایڈوکیشن کے چون آزار ٹیچر کی جو پروموشن پالیسی تھی اس کے لیے کمانین بنوائے نادرہ کے گیار آزار ملازمین کو ریگولائز کرنے کے اکامات دیئے اور آٹھ سو بات تر وزیرستان کے نادرہ کی ملازمین کے لیے ریگولائز کیے لیے اکامات دیئے بلوچستان لیویز کے پانچ آزار دو سو بائس لوگ ملازمین جو وفاکے تھے اور سول آزار جو پینشنر تھے ان کے لیے اکامات دیئے انیچے کے بائیس سو ملازمین کو ریگولائز کیے ایک سو چون سٹھ اور ایک سو چتیس ابھی پروسس میں ہیں اور ورکرز ویر فیر بورڈ بلوچستان اور پختنخواہ کے سول آزار ملازمین کے لیے اکامات دیئے ان کے میٹنگ کرائے یو بیل کے لیے یو بیل کے پانچ آزار چار سو گیارہ ملازمین کے پینشنر بقائجات اور اتنی تعداد دوسرے بینکوں کے جو پینشنر تھے ان کے لیے اکامات دیئے ذریع ترقیاتی بینک کے تین آزار تین سو اکتیس ملازمین کے مشاہل ایس ایمی بینک کے ملازمین کے لیے اکامات دیئے وفاقی حکومت کو ایس این جی پیل کے پاندر آزار ملازمین کے ریگولائز کرنے کے اکامات دیئے ایس ایس جی سی کے آٹھ آزار دس ملازمین کے اکامات دیئے بہتر ہزاروں کے سول آزار پانچ سو سیک ملازمین کی سینیارٹی پی فکسیشن اکامات اور نانٹی فائی پرسنل کے اوپر عمل بھی ہوا ہے پی ٹی ڈی سی کے چونتیس اٹھتر اور دو سو باتر ملازمین کے اکامات دیئے جو صوبوں کو خربوں روپے کے پراپٹی دیئے اور ملازمین کو گود لیلے دیئے اس کے لیے بھی اکامات دیئے کہ ان کی جو کرپشن ہوئے اس کی محاصبہ کیا جائے وزارت دفاع کے بارہ سو تین تیس ملازمین کے ریگولائزیشن کے اکامات دیئے بینظیر انکم سپورٹ کے انیس سو سی ایم جو ملازمین نے اس کی ریگولائزیشن کے لیے اکامات دیئے فیڈل ایڈکیشن کے ستر سو بانوے ڈیلی ویجز پہ جنابیواللہ جو ستر گریڈ پہ بیس زار پہ کام کرتے ہیں ان کی ریگولائز کے اور ان کے پہ اس کے لیے اکامات دیئے تین سو ویڈ لاک خواتین کے لیے جو آپ نے رنگ دیئے ایڈکیشن کمیٹی نے دیئے میرے کمیٹی نے دیئے اس کو ویڈ لاک کے لیے قوانین بنائے ان کو اکامات دیئے وزارت سائنس کے ایک پی آر سی اے جو محکمہ ہے چالیس سال سے ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں ان کی ملازمین کے ریگولائزیشن کے لیے اکامات دیئے پی ڈبل او ڈی کے چار آزار ڈیلی ویجز ملازمین جس میں اٹھتر ملازمین سپرنگ کورٹ کے ججز جو کالونی تھے اس میں کام کرتے ہیں جن کے ٹوٹل تنخواہ ستر اٹھار آزار تھے اس کو اکامات دیئے کہ بتیزار کیے جائے ریڈیو پاکستان کے ایک آزار بیس ملازمین کو دوبارہ بال کیے اور چار آزار چار سو پینشنر جس میں ایک آزار زیادہ بیوش آہ ملتی ہیں ان کے پینشنر اور کامہ جو ان کے ڈیوز تھے ان کے لیے اکامات دیئے اور جو کہ حل بھی ہوئے پی ٹی وی کے آٹھ سو باون ملازمین کو ریگولائز کیے ہے جو کہ اکامات بھی جائے جو کہ بحال بھی ہوئے ای پی پی کے ایک سو چون سر ملازمین کو ریگولائز اور ایک آن کے پی فکسیشن کے اکامہ دیئے آئی بی کے ایک سو بات تر اور دو سو انتالیس ملازمین کے پی فکسیشن اور سینیارٹی کے اکامہ دیئے باقی کا پروسس چل رہے پیمز اسپطال کے دو سو چودہ کنچک ملازمین اور اٹھارہ ڈاکٹر کو ریگولائز کر رہے بیت المال کے دو وزارہ چار سو اٹھارہ ملازمین کو ریگولائز کرنے کے اکامہ دیئے وزارت کشمیر گدگد بدرستان کے ایک سو سترہ اور سیونٹی نائن ملازمین کو ریگولائز کر رہا ہے اکامہ دینے کے بعد یوٹیلیٹی سٹور کے تین ازار بائیس اور ڈیلی ویجز اور تین ازار ساتھ سو اٹھالیس کنٹریکٹ ملازمین کے اور سترہ سیکر ملازمین کے ریگولائز کے اکامہ دیئے ڈرگ ریگولر آتارٹی کے ایک سو سات ملازمین کے اپ گریڈیشن کاما دیئے پاکستان سپورٹس کے ایک سو دس ملازمین کے ریگولائز کے اور اس کے علاوہ جی پی آر ای جی پی آر کے پاکستان ٹوبے کو بورڈ وفاقی محتصب ٹیکس محتصب انشورنز محتصب اور بینکنگ محتصب کومی ورسہ وزارت سیاد سٹیٹ لائپ ہاؤسنگ ورس پلاننگ کابینا ڈیوزن قائدازم انشورنز کارپریشن سمیت متعدد یونسٹی کے متعد ملازمین کے ریگولائز کر رہا ہے اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تقریبان تیس تڑھینائن وزارتوں کی جس میں انکلوڈنگ پرائیم نیسٹر ہوں سے ان کے تقریبان دو سو پچاس ملازمین کو ہم نے بہتر جلاس کیے جناب سپیکر ایک جلاس دس گھنٹے سے کم نہیں تھا اور ایک جلاس تو ستر گھنٹے چلنا تھا نادرکس دن گیارہ بجے سے لے کے اگلے صبح سوچار بجے تک پورا پاکستان کو امنی نمٹھا ہے اور میں اس والے سے شکر گزار ہوں جناب سپیکر آپ کا اور میرے قائد عاصف علی زرداری صاحب کا بلاول بٹو زرداری صاحب کا عادی فریال کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس ہمارے ساتھ معانت کی ہے آپ نے جناب سپیکر ڈپٹی سپیکر زائد دورانی صاحب نے سیکٹری تارہ حمد صاحب سے ایڈیشنل سیکٹری مشتاق صاحب نے ریاض صاحب نے اور کمیٹی کے سیکٹری تائر فاروق صاحب نے اور جناب اللہ اس کمیٹی کے لیے مجھے کوئی سٹاپ نہیں دیا گیا میں نے اپنے پرائیویٹ دوستوں میں کے ذریعے کام کی جس میں سلی ملک صاحب امجد اسلام کامران باسد سعید وعید شاہ بیرسٹر مسعود خان راجہ نظیر اڈکیٹ عبدالسلام افریدی اور سیکورٹی آداروں نے بڑا بخوبی صبح تک ہمارے ساتھ تھے اور سیکورٹی انجام دیئے میرے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جو پرائیویٹ لوگوں نے ہمارے سان کامی ان کے لیے سر اڈکیٹ کا اعلان کیا جائے بہت شکر ہے تینکیو مند و خیل صاحب اس پارلیمانی کمیٹی نے جو ڈائریکشنز دی ہیں وہ تمام محکموں پر بائنڈنگ ہے اور ان پر او بہو جو ہے آپ کی حکم کے مطابق عمل ہونا شہیئے